یہ بتا دیجئے کہ افغان سفیر کی بیٹی کیا ہمارے پاس کچھ اپ ڈیٹ ہے تحقیقات کے بعد کہ کیا ہوا ایکزیکٹلی؟ دیکھیں آج تو آپ کے علم میں ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور نیشنل سیکیورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر موجیج یوسف اور آئی جی اسلامباد کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر وہ کچھ ڈیٹیلز کو سامنے لے کر آئے ہیں اور جو جہاں سے وہ نکلی ہیں پہلی ٹیکسی لی ہے پھر دوسری ٹیکسی تیسری ٹیکسی جن جہ جگہوں کے اوپر وہ گئے ہیں ان کو انہوں نے سب جگہوں کو ٹریک اینڈ ٹریس بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کے اندر شامل تھے ان کو شامل تفتیش بھی کیا ہے اور اس کے اندر جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں پرائیویٹ کیمراز ہیں ان تمام کیمراز سے ڈیٹا لیا ہے اور اس کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ حتمی طور کے اوپر کسی نتیجہ کے اوپر پہنچا جائے گا اور اس کے اندر اس تمام طرح انکوائری کے جو افغان سفیر ہیں اور جو ان کی صاحب زادی ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ تعاون درکار ہے جو اس کا وہ حصہ بنے تاکہ جو ایک عام پاکستان کو یہ جو تین ٹیکسیاں بدلنے والی چار ٹیکسیاں جو لگتا ہے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ شاید چار ٹیکسی ڈرائیورز جو تھے وہ اس میں اس واقعے کے اندر وہ ملوث ہیں تو وہ چار ٹیکسیوں میں گئی کہاں یہ کیا ہم ابھی تک کوئی چیز اسٹیبلش کر سکے ہیں کہ وہ تین یا چار ٹیکسیاں کہاں کہاں گئی یہ واقعہ ابھی تک میرے لیے ایک مسٹری سی ہے دیکھیں اس کی تو حتمی تفصیلات جو ہیں وہ بالکل یقیناً سامنے لے آئیں گے لیکن آج کل آپ کو پتا ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور لوکیشنز بھی جو ہیں وہ ٹیلی فونز کی جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور اس کے اوپر جتنی جو تمام تر ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے ذرائع موجود ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے ان کو بھی ایڈینٹی فائی کر کے ان سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی ٹیکسی لیے کہ جو ہے وہ کھڑا مارکٹ جو ایف سیکس میں وہاں جاتی ہیں اس کے بعد دراول پنڈی چلے جاتے ہیں جس پہ وہ صدر پہنچتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایف نائن پارک کا جو ہے وہ معاملہ سامنے آ رہا ہے تو وہ تمام تر وہاں سے ان کا پھر اپنے سفارتی عملے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جہاں سے وہ واپس جاتی ہیں وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی حتمی نتیجے کے اوپر پہنچا جائے گا لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے دوسرا پہلو وہی ہے جو ڈس انفومیشن لیب کے طور کے اوپر جو سامنے چیزیں آئیں تھیں جس انداز سے وہ ملک دشمن اناثر جس جو بھارت سے بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر اس ہائیبریڈ وار کے اندر وار آفینینز کے اندر فیف جنریشن وارفیر جو ہے اس میں پاکستان کو دنیا کے اندر بدرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس انداز سے ایک خاتون کی یہاں ایک ایسی تصویر جاری کی گئی جو کوئی زخمی ہے جس میں یہ مجد دیا گیا تاثر دیا گیا کہ وہ افغان سبیر کی بیٹی ہیں بعد میں ان کو خود ٹویٹ کر کے یہ بتانا پڑا کہ یہ ان کی صاحب زادی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی جو ملک دشمن اناثر ہیں انہوں نے بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے تو اب یہ ہماری تو ایک رسپانسیبیلٹی ہے ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کے تمام تصویر کو بھی اس کی بیٹی کی تصویر ٹویٹ کرنی پڑی یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی اس حوالے سے ہم ہمارے معاشرہ کے اندر بیٹیوں کو جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے یہ یہ مجبوراً اس کو کرنا پہا ہے یہ ملک صاحب ایک ایسا یہ ایک ایسا پاملہ ہے ذاری بات ان کی اگر آپ ٹویٹ کا وہ کنٹینٹ بھی پڑھ لیں تو اس کے اندر انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے یہ تصویر جو ہے وہ نا چاہتے ہوئے ٹویٹ کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ ایک فیک پکچر کو جو ہے وہ وائرل کیا جا رہا ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ ہمیں وہ بھی پتا کرنا چاہیے کہ وہ تصویر کس نے وائرل کی جس نے وہ ایک زخمی خاتون کو دکھایا جا رہا ہے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے جسے ہم نے پہلے بڑھ پڑھے نیٹورک پکڑے ہیں جی جی وہ ایک جو پکچر ہے وہ پتا ہے معلوم ہے کہ ایک پرانی جو ہے وہ پکچر ہے اور اس کا کیا معاملہ اس کا ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے لیکن جو آپ کے علم میں ہے کہ پہلے بھی ہم نے ایک نیٹورک پکڑا تھا کہ اس طریقے سے بھارت سے ایک ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ ہزاروں ٹویٹس جو ہیں فیک اکاؤنٹس جو بنے ہوئے ہیں وہاں سے کی جاتی ہیں ٹرنڈز بنائے جاتے ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ ان وائرل کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی نیٹورک جو ہے وہ پھر سے اس موقع کے اندر بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے تو وہ اس کی کڑیاں بھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ جوڑی جا رہی ہیں چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو سفارتی سطح کے اوپر اس کے اندر بہت ساری چیزیں انوالڈ ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرینڈ کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن جو حتمی چیزیں ہیں وہ ہم ضرور سامنے لے کر آئیں گے تاکہ ہم دنیا کے سامنے حقائق رکھیں اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے پاکستان ایک جو ہے وہ ذمہ دار ملک ہے اور یہاں پر اور بھی بہت سارے ڈپلومیٹس ہیں کبھی ایسا جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا